پاکستان کرکٹ کے بارے میں بیرونل اقوامی سطح پر انپریڈکٹبل کی رائے خائم ہے یعنی وہ ٹیم جس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اور ایسا بھی اس وجہ سے ہے کہ ٹیم کے انتخاب میں بھی مستقل مزاجی کی کمی نظر آتی ہے محمد عصیم نے جب 6 ستمبر کو قومی ٹیم کا اعلان کیا تو ان کی منتخب کردہ ٹیم پر شدید تنقید ہوئی جن کھراریوں کو خراب کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم سے ڈروپ کیا گیا تھا وہ بغیر کسی پرفارمنس کے ٹیم میں واپس آ گئے جن میں عاصف علی اور خوشدل شاہ کا نام سر فیرس رہا عاصف علی جنوبی افریقہ اور زمبابوی کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچوں میں ڈبل فگر میں بھی داقل نہیں ہو سکے تھے اور اس کے باوجود وہ ٹیم کا حصہ بن گئے خوشدل شاہ کو بھی جنوبی افریقہ کی خلاف موقع ملا لیکن ان کی پرفارمنس بھی ان کی پرفارمنس کی کہانی سنا رہی تھی عوام اور ٹرکٹ ماہرین کو سب سے زیادہ حیرت سابق کپتان موہین خان کے فرزن آزم خان کی ٹیم میں شمولیت پر ہوئی جو تین ٹی ٹوئنٹی بن الاخوامی میچوں کا موقع ملنے کے بعد صرف چھہرنز بنا سکی اور ڈومنسٹک سطح پر بھی ان کی پرفارمنس سب کے سامنے آیا رہی اور وہ رحیل نظیر صرفاز احمد کی جگہ سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیے گئے پی ایس ایل سیزن سکس دو ہزار اکیس میں پرفارمنس کی بدولت سوہے مقصور ٹیم کا حصہ تو بنے لیکن بین الاخوامی سطح پر ان کا بیٹ خاموش ہی رہا صرف یہی نہیں ڈومنسٹک سطح پر نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں جاری پرفارمنس پر ایک نظر ڈالیں تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے منتخب کھلاریوں کی کارکردگی تبدیلی کی آواز لگا رہی ہے میڈل آرڈر کے لیے قومی ٹیم میں منتخب ہونے والے سوہے مقصود کی پرفارمنس نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں صرف ایک ایننگز کے علاوہ کوئی رنگ نہیں جما سکی وہ صدن بنجاب کی جانت سے چھے میچ کھیلتے ہوئے اٹھائیس آشاریا پانچ کی عصص سے ایک سو اکھتر رنز بنا سکے جس میں ان کا بہترین سکور پچھتہ رنز جس میں ان کی دو نف سنچریوں شامل ہیں صدن بنجاب کی جانت سے کھیلتے ہوئے آصف علی کی پرفارمنس انتہائی ناخص رہی ہے جہاں وہ چھے میچوں میں ایک سو تین رنز بنانے میں کامیاب رہے ان کی بہترین پرفارمنس تینٹالیس نوٹ آؤٹ وہ ایک بھی نف سنچری بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے آزم خان چھے میچ کھیل کر سو رنز بنا سکے ان کی عصصہ سولہ آشاریا چھے چھے بہترین سکور پینتالیس سٹرائک ریٹ ایک سو سولہ آشاریا دو سات خوشدل چاہ چھے میچ کھیل کر سولہ آشاریا تین تین کی عصص سے اٹھانوے رنز بنا سکے بہترین پرفارمنس پچیس رنز ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان جنہیں آل ڈاؤنڈر تصور کیا جاتا ہے وہ چھے میچ کھیل کر چورانوے رنز بنانے میں سرکرو ہوئے 23.5 کی عصصت رنز بنانے والے شاداب خان کا بہترین سکور چھے لیسرنس